اسلام علیکم ویڈیو مینٹور آج میں آپ سب لوگوں کے لئے لے کر آیا ہوں سی ایسا وان وان انٹرودکشن تو کمیٹنگ کا مرڈیول ٹو میرز لیکش نمبر ٹو اس مرڈیول ٹو میں کچھ زیادہ انٹرسٹنگ یا زیادہ امپورنٹ کچھ نہیں ہے بس کچھ ہائیلیٹس ہیں کچھ ہیٹنگز ہیں جس کا اس نے بتایا ہوا ہے کہ ہم مرڈیول ٹری میں اس کو ڈسکاس کریں گے تو میں کوشش کروں گا کہ مرڈیول ٹو کے اندر ہی آپ کی وہ ساری جو انفرمیشن آپ کو چاہیے ہوگی مرڈیول ٹری کے اندر وہ میں کور کر دوں ٹھیک ہے تاکہ آپ کو مرڈیول ٹری سمجھنے میں تھوڑی سی آسانی ہوا تو چلنج یہ شروع کرتی ہیں جی مرڈیول نمبر ٹو دیکھیں جی اب اس میں کہہ رہا ہے کہ سرچ انجن ٹیکنیکس ٹھیک ہے اب سرچ انجن کیا ہوتے ہیں پہلے میں یہ سمجھ لینا چیز جو آپ کو بروزر ہوتا ہے آپ اپنے لیپٹوپ کھولتے ہیں آپ کی انٹرنیٹ میں بروزر ہو گیا کروم ہو گیا ایکسپرور ہو گیا سفاری ہو گیا اپیرو ہو گیا یہ وہ سارے سرچ انجنز ہیں جن کی مدد سے آپ انٹرنیٹ پر کچھ بھی سرچ کرتے ہیں اب سرچ انجن ٹیکنیکس کیا ہوتی ہیں میرز ہمیں کچھ ایسا چاہیے جو سپسیفیک ہمیں کچھ سپسیفیک چاہیے لیکن جب ہم سرچ کرتے ہیں تو اس کے اگینسٹ ہمیں بہت سارے ریزیلٹ ملتے ہیں جو انڈیزائر بل ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم وہ ایسے کون سی سرچبل ٹیکنیکس ہیں جن کی مدد سے ہم جو سرچ کریں جو سپسیفیک ہم چاہتے ہیں ہمیں صرف وہ ہی ملے تو اس جو سرچ انجن ٹیکنیکس ہیں اس میں وہ یہ چیز دسکس کرے گا آپ کو وہ کچھ ایسے ایڈیا جو کچھ ایسی ٹیکنیکس ایک دو بتائے گا جس کی مدد سے آپ اچھا طریقے سے سرچ کر سکیں گے نیکسٹ آگے جی ہسٹری آف ہسٹری آف کمیٹر میں کیا ہوگا ہسٹری آف کمیٹر میں کچھ بھی نہیں ہوگا وہ صرف آپ کو یہ بتائے گا کہ پہلا کمیٹر کس نے بنایایا تھا پہلا کمیٹر آئی گیا سچارلیس بیبج نے بنایایا تھا ٹھیک ہے جی پہلا کمیٹر کا نام کیا تھا کس سان میں آیا تھا اندار کے لئے ہیں اس کی کیا کرتے ہیں اندار کے لئے کیا چیزیں ہیں ہرمارک کیا کرتے ہیں تک آ کر سب سارے چیزیں آپ کو بیان کرے گا بیان کرے گا سارے چیزیں بتائے گا جو ہسٹری آف کمیٹرنگ میں آتی ہیں ٹھیک ہے اب ہسٹری آف کمیٹرنگ میں اور کچھ نہیں ہوگا بس یہی کچھ چند چیزیں ہوں گے دیٹا سٹورج میں اور کچھ نہیں ہے ایسا کچھ نہیں ہے جو ہمیں کچھ نیا ہو یا ایسا کچھ ہو جو ہم نے پڑھانا ہو دیٹا سٹورج میں وہ چیزیں بتائے گا کہ ہم کسی بھی دیٹا کو کسی بھی چیز پر کیسے سٹور کر سکتے ہیں مطلب ہمیں کچھ چیز سٹور کرنے ایک کمیٹر میں تو اس کے لئے ایسی کونٹ سے چیزیں ترکار ہوں گی ہم ایسا کونٹ سے ایسا ہرڈویر یوز کر سکتے ہیں جس کی مدد سے ہم سسٹم پر کچھ بھی سٹور کر سکتے ہیں ڈیٹا مانپلیشن ڈیٹا سٹورج میں اور کچھ نہیں ہوتا ڈیٹا کمیٹر پر کیسے سٹور کر سکتے ہیں اور پھر اس کو بعد میں کیسے use کر سکتے ہیں کیسے utilize کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو ہم کہتے ہیں data storage اور ایسی کون سی physical devices ہوتی ہیں جن کی مجھے سے ہم ان پر data store کرتے ہیں ٹھیک ہے اب جی data manipulation یہ تو نام سنگے سمجھا رہا ہے کہ data manipulation کیا ہوتی ہے کسی بھی data کو manipulate کرنا ٹھیک ہے کسی بھی data کو manipulate کرنا اس کو data manipulating کہتے ہیں اب manipulation کیا ہوتی ہے سمپل بھی زیادہ آپ نے کوئی بھی آپ کو numeric values ہیں آپ نے ان پر کوئی arithmetic function perform کرتے ہیں یہ ہوگی data manipulation آپ کے پاس data base آپ کے پاس data ہے کچھ 10 افرات کا 20 افرات کا آپ نے ان کے cell number update کرنا ہے یہ ہوگی data manipulation آپ نے ان کی residence update کرنا ہے یہ ہوگی data manipulation تو data manipulation basically کیا ہوتا ہے means data میں update کرنا اس کو recreate کرنا اس کو relocate کرنا یہ یہ سارے چیزیں آپ کی data manipulation میں آتی ہیں ٹھیک ہے اب آگے یہ operating system as we all know what is operating system مطلب اس کی deep study میں جانے کی ضرورت نہیں ہے operating system کیا ہوتا ہے operating system وہ ہوتا ہے جس کی مدد ہم کوئی بھی device کوئی بھی electronic device not a simple laptop not a single pc any electronic device جس کی مدد سے ہم کوئی بھی electronic device use کر سکتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں پی سی اور ساری operating system اس ٹھیک ہے کوئی بھی ایسا software جس کی مدد سے ہم کوئی بھی electronic device use کر سکتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں sorry operating system اب آگے networking and internet ٹھیک ہے بہت سمپل بہت سادہ اب network کیا ہوتا ہے ایک ایسا connection ہوتا ہے survival جو ہوتے ہیں computer ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان کے دنوانے کے ایسا connection create کرتے ہیں جس کی مدد سے ایک ہی ٹائم پر ایک ہی information سب کو جاتی ہے اس کو utilize کر سکتے ہیں اس کو access کر سکتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں network اب internet کیا ہے جی ہمیں تو لگتا ہے کہ internet کوئی بتا نہیں کیا بلا ہے جو ہمیں سارا کچھ اللہ کر دے دیتا ہے اب internet کی basic میں انٹرنیٹ ایک ایسا network ہے جس کی مدد سے ہم دنیا کے کسی بھی کون میں بیٹھ کر دنیا کوئی بھی چیز سرچ کر سکتے ہیں اگر internet کی networking نہ ہوئی ہو اگر یہ networking نہ ہوتی تھوٹ سیٹلائیٹس تھوٹ وائرلیس تھوٹ وائرز اگر یہ networking نہ ہوتی تو ہم کبھی بھی اتنے ایڈوانس نہ ہوتے algorithm کیا ہوتے ہیں جی algorithm ایک sequence of steps ہوتا ہے ٹھیک ہے sorry algorithm کیا ہوتا ہے algorithm ایک sequence of steps ہوتا ہے کوئی بھی certain task perform کرنے کے لیے اب یہ certain task اور sequence of steps کیا ہوتے ہیں یہ تمہیں پتہ ہی نہیں اچھا جی algorithm کیا ہوتا ہے challenge یہ تو بڑا مطلب ایک simple سی چیز کم نے تنا مشکل آم دے دی ہے اب میں آپ کو اس کی تھوڑی سی simple definition کر کے بتا دوں کہ ہم جب اپنا laptop PC on کرتے ہیں ہم سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں دیکھتے ہیں اس کی charging ہے یا نہیں ہے اس کو ہم پہلے switch لگاتے ہیں اس کو charging پہ لگاتے ہیں پھر اس کو power button on کرتے ہیں ٹھیک ہے دو جی کیا ہم نے پہلا step کیا کیا ہم نے switch لگایا ٹھیک ہے electric shock میں switch لگایا پھر اس کو لگایا charging پہ pin لگائی laptop کی ٹھیک ہے یہ ہو گیا پھر ہم نے power button on کیا تیس طرح کام یہ ہو گیا پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ system چل رہا ہے یا نہیں چل رہا اب یہ کیا یہ sequence of steps ہیں perform a task کونٹ سے perform ہو رہا ہے کہ کسی بھی laptop کو کس طرح on کیا جاتا ہے یہ تین steps must ہیں لازمی ہیں ضروری ہیں ان کے بغیر آپ کوئی بھی system کوئی بھی PC on نہیں کر سکتے اس کو use نہیں کر سکتے ٹھیک ہے جی algorithm کی سمجھ آگیا آپ لوگوں کو simple is that algorithm ایک ایسے steps ہوتے ہیں جن کی مدد سے ہم کوئی بھی task perform کرتے ہیں کوئی بھی task perform کرتے ہیں اب algorithm کا CS میں کیا کام ہے کمیٹر میں کیا کام ہے یہ آپ نیکسٹ پوری بک ہے algorithm کے بارے میں CS 502 وہ code ہے وہ پوری بک ہے جو آپ کو بتائے گی کہ algorithm کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے یہاں بتانے کی ضرورت نہیں ہے programming languages دیکھیں جی as we all know what are program and what are programming languages ہمیں program کو تو پتا ہے application کو پتا ہے لیکن programming languages کیا ہوتی ہیں میں یہ نہیں پتا اب programming languages وہ tool ہوتے ہیں ہیں جن کی مدد سے ہم کوئی بھی program ڈیزائن کرتے ہیں ٹھیک ہے programming languages وہ tool ہوتے ہیں جن کی مدد سے ہم کوئی بھی program ڈیزائن کرتے ہیں ڈیزائن کرتے ہیں دیکھیں اب یہ safari چل رہا ہے نا سوری یہ program چل رہا ہے نا chrome اس کے پیچھے بہت زیادہ programming ہے ٹھیک ہے ایک منٹ بلا چھوڑیں اس کے پیچھے programming ہے اس کے پیچھے coding ہوئی ہے وہ جس کی مدد سے ہمیں یہ انٹرفیز دیکھ رہے ہیں software engineering آپ میں سے بہت ایسے لوگ ہوں گے جو software engineering words سنتے ہی یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہمیں کچھ بہت عجیب وہ بہت نیا اور بہت advanced کچھ پڑھنے کو ملے گا بہت advanced کو دیکھنے کو ملے گا بہت advanced کو سننے کو ملے گا لیکن i guess کچھ ایسا نہیں ہونے والا یہ آپ کو boring subject لگنے والا ہے بہت ہونے والا آپ کے لئے یہ لیکن یہ بہت ہی important ہے ٹھیک ہے کوئی بھی task perform کرنے کے لئے software engineering میں in the sense of coating اگر آپ نے کوٹنگ کوئی project ہے کوئی application design کرنا ہے کوئی program لکھنا ہے program design کرنا ہے in the sense of that this is the very important topic software engineering کے عادت ہے جی software engineering وہ ہوتا ہے جس کی مزہ سے ہم یہ planning کرتے ہیں کہ ہم نے کسی بھی program کو design کس طرح کرنا ہے سب سے پہلے اس program کے لئے چاہتے ہیں کہ اس کی information requirement ٹھیک ہے وہ کونٹ سے requirement کو مد نظر رکھ کے ہم نے coding کرنا ہے اس کو design کرنا ہے ٹھیک ہے پھر اس کو design کرنا ہے پھر اس کو implement کرنا ہے پھر اس کی testing کرنا ہے means یہ کہ ہم نے requirement gathering سے لے کر requirement کٹھی کرنا ہے اسے لے کر اس کی designing phase اس کا interface کی designing سے لے کر اس کی implementation سے لے کر اس کی testing تک ہم نے وہ سارے چیزیں software engineering کی مدد سے ہی سمجھ آتی ہیں وہاں سے ہی بتا جلتی ہیں ٹھیک ہے let's say میں کہہ رہا ہوں آپ کسی نے مجھے order دیا یا کسی نے مجھے project دے کہ آپ نے یہ code sorry آپ نے یہ program لکھ کے دینا ہے تو سب سے پہلے کہ وہ مجھے سارے چیزیں بتائیں گے سب سے پہلے اس میں مجھے extract کیا کرنا ہے کہ اس کی requirement کیا ہے وہ کیا چاہ رہا ہے ٹھیک ہے میرے جو client ہے اس کو چاہیے کیا اب وہ سمجھ آگا then اس کے بعد میں خود بیٹھ کر ریزائن کرنا ہے کہ اس کا interface کیسا ہوگا اس کے لئے میں نے پھر اس کے بعد جیتب کرنے کے بعد میں نے اس کے لئے code لکھنا ہے ٹھیک ہے جب code لکھا جائے گا اس کے لئے میں نے testing کرنا ہے کہ different test جو test ہیں وہ پاس کرتا ہے گا نہیں کرتا ٹھیک ہے یہ آپ کو سمجھ آگیا ہوگا اب data abstraction کیا ہے ٹھیک ہے data abstraction اب data abstraction سمپل یہ ہے کہ کوئی بھی complex task کرنے کے لئے یا بڑے بڑے system design کرنے کے لئے ان کو manage کرنا اس کی information کو manage کرنا ان کو details کرنا بہت مشکل ہو جاتا یا آپ یوں کہہ لیں کہ بڑے بڑے کام بڑی بڑی data یا بڑے بڑے collections آپ data کو manage کرنا مشکل ہوگا اب اس کے لئے data abstraction کیا کرتا ہے اس کی جو complexity ہوتی ہے اس task اس کی اس پررام کی وہ ڈیزائنر سے ہائیڈ کر لیتا ہے ٹھیک ہے اور ڈیزائنر کو سمپل سا ساتھا سا کام دکھاتا ہے ایک انٹر فیل دکھاتا ہے جس کی مدد سے ڈیزائنر اس کو آگے اپنا کام جوتا ہے یا کوٹر ہوتا ہے اپنا کام کرتا ہے اس میں ہم arrays بھی آتی ہیں stacks اس کی جو data abstraction abstraction لائے گئے arrays ہیں stacks ہیں کوئیز ہیں انٹرویز ہیں یہ وہ سارے ہیں data abstraction میں database اب database one of the most foremost application of software database database management system database management system ایک ایسا system ہے جس کی مدد سے ہم data manage کرتے ہیں data managing میں کیا ہوتا ہے data managing کیا ہوتا ہے data management یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اپاس کوئی بھی data ہے means آپ کے contact list میں آپ اپنا phone دیکھیں آپ دیکھیں گے آپ کے different contacts ہوں گے ان کے number ہوں گے ٹھیک ہے ایک سے لے کر 100 تک ایک سے لے کر 200 ایک سے لے کر 1000 تک وہ آپ کے سارے contact ہیں اب وہ جو contact database database management system management لفظ گور کر management پہ management یہ ہے کہ آپ نے اگر کوئی بھی new contact add کرنا ہے اپنے phone میں تو وہاں سے application کو on کریں گے contacts والی کو یا phone والی کو اس میں number save کریں گے through different steps fix enough steps کو follow کرتے ہوئے آپ اس کو نمبر کو add کریں گے ٹھیک ہے آپ اس کو delete کرنا ہے simple ساتھا طریقہ یا اس کو update کرنا ہے اس کو نام چند کرنا ہے تو یہ کیا ہوگا سارا management system database management system وہ سسٹم ہے جس کی مدد سے ہمارے پاس اگر کوئی بھی data ہو ہم ایک database بناتے ہیں مطلب میرے پاس اگر میں کہوں میرے پاس میرے 100 ڈیٹابیس میں نے ان کو ڈیٹابیس بنانا ہے کوئی کان سے ڈیٹابیس بنانا ہے اس میں ڈیٹابیس بنا رہا ہے بہت ساتھ ساتھ جیسے آپ کو جس کا ایک پوری ڈیٹی بیوک پڑنی پڑے گی اب آگے ڈیٹی فیچل انٹیلیجنس جس ڈیٹی پیٹ ڈیٹی پیٹ فیلڈ one of the most important topic for those who are willing to continue their work in the field of IT اب artificial intelligence کیا ہوتا ہے artificial intelligence یہاں آپ کو کیمپیٹی کیوں بھی میں بتا تھا جنہوں یہ دمپ ڈوائیس ہے کمپیوٹر is a دمپ ڈوائیس کیا ہے کیا ہی کمپیٹر دمپ ڈوائیس ہے میرز نہ وہ کچھ سوچ سکتی ہے نہ کچھ سکتی ہے اب آرٹی فیچل ہے کیا کام ہے جی آپ آرٹی فیچل اس میں کیا کٹ آرٹی فیچل اس میں ایسی کیا کہتے ہیں ایک ایسی بیلڈنگ یا اس کو اندر ایک ایسی سوفٹر ایجاد کرنے کے چکر میں ہوتی ہے یا اس کے اندر ایسی سپیسیفکیشن لانے کے چکر میں ہوتی ہے جس سے وہ بہت ہی احتیاط سے فیصل لیتی ہے کوریکٹ فیصلہ یا رائٹ ڈسیجن لسکوں لینا کہتے ہیں اس کی آرٹی فیچل انٹیلیجنس کی مدد سے وہ رائٹ ڈسیجن لیتی ہے کوئی بھی رو بوٹ کوئی مشین اب دنیا میں رو بوٹس دیکھیں تو رو بوٹس کس بیس پہ کام کر رہے ہیں آرٹی فیچل انٹیلیجنس کی بیس پہ کام کر رہے ہیں اگر ان میں آرٹی فیچل انٹیلیجنس بیس نہ ہو تو وہ رو بوٹس کسی کھاتے کا نہیں ہے وہ ویسٹ ہے ایسا جو تینسدانوں نے اتنی محنت کی ہے ٹھیک ہے اب نیکس جو سارے جیس بڑی ہیں ان کو بتانے کی مجھے ڈسکس کرنے کا ضرورت نہیں ہے یہ آپ تھوڑا ڈریٹ کر لیجئے گا موڈیول نمبر تری ہو گیا موڈیول نمبر ٹو کور کور ای خوب سو آپ سب لوگوں کو موڈیول نمبر ٹو سمجھ آیا ہوگا آپ لوگوں نے اس کی جو پہنٹس میں نے بتائے بریف لی بڑے آرام سے بڑے اتمنان سے میں نے آپ کو سمجھائے آپ کو سمجھ آیا ہوں گے موڈیول سری تک ویٹ کے جئے گا چھے گا جی اگر آپ کو اچھے لگی ہوگی ویڈیو اچھے لگی لائک کریں اور کومنٹ میں اپنی رائے کا ازہار ضرور کیجئے گا اگر کوکسٹن ہو ضرور کیجئے گا ڈسکرپچن میں میرا انسٹرگرام لنک ہوگا وہاں پہ اگر کوکسٹن ہو مجھے پرسنلی اگر آپ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں وہاں کر لیں اگر آن لائن کلاسز لینے ہیں اگر آپ نے اسٹرگرام پر مجھے میسج کریں اور اس میرے چینل کو سبکرائب کریں ویڈیو کو شیئر کیجئے اپنے دوستوں کو ساتھ تک کہ زور کا بھلا ہو جائے تو نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ